اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ کورینڈر کی سوئنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں چار انچ کی ڈیپتھ والی یہ کیاری ہے ڈیر فوٹ اس کی لیندھ ہے اس کیاری میں پہلے پالک لگی ہوئی تھی اور اب اس کو ہم نے اٹا دیا ہے کچھ دن تک اس کو میں نے خالی کر کے پانی دیتا رہا تاکہ ویڈز وغیرہ میں ریموف کر سکوں اگر کوئی اکتی ہیں یا کوئی پرانے سیڈز میں ہیں تو وہ بھی سپراؤٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں میں ہافہ فنچ کے ہول بنا رہا ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے یہ میتھرڈ اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویسے کیاری میں تو لمبی لائن لگا کے بھی سیڈز سپریڈ کیے جا سکتے ہیں تاکہ اگر آپ لوگ اپنے گملوں میں دھنیا لگانا چاہیں تو یہ پنچ میتھرڈ استعمال کریں مطلب چٹکی پر بیج اٹھائیں اور زمین بوس ان کو کر دیں اور اوپر سے مٹی سے ڈھامتیں بڑی گملوں میں جن میں آپ کے پاس میچی، ٹیمارٹر، لوکی بغیرہ لگی بھی ہو اس کے کارنرز پہ بھی آپ تین یا چار اس طریقے سے ہول کر کے چار چار پانچ پانچ بیج دھنیا کے لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ملٹیپل ہارویس یا ریگولر ہارویس ملتا رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ہولز میں نے سیٹ سے فل اپ کر دی ہیں اور اسی مٹی سے سلائٹلی میں ان کو کور کر رہا ہوں مویسٹر آلیڈی اس پارٹ میں ابھی موجود ہے تو میں اضافری پانی اوپر سے کتہ ہی نہیں دوں گا اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کو شاور سے پانی لگاتے رہیں ہم نے مٹی کو نم رکھنا ہے بیج نہ اگنے کا سب سے بڑا ریزن سوائل میں مویسٹر فائی پرشنٹ سے بیلو ہو جانے پر سیٹ نہیں اکھ پاتے اگر آپ مویسٹر مٹین رکھیں گے تو بہ آسانی اکھ جائیں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حانے کے بارن